کئی کوئی اوقات نہیں کوئی حیثیت نہیں سرکان مضیرِ آلہا حب کی بارگاہ کئی کوئی اوقات نہیں کئی کوئی حیثیت نہیں تیرے سنت پر لولے گا اور ہم تیری عزت پر شیعہ لکھیں تیری یادمیت دیکھیں ہرگز نہیں تیری کمیریت دیکھیں ہم ہرگز نہیں دیکھیں ہمارے بزرگوں پر انہیں اٹھائی جائے گی ہم ان کے بزرگوں پر انہیں رہت ہیں بے شک بے شک کیونکہ ہماری ہمارے آستانے سے گزرگوں کے اوپر ملی اٹھانا نہیں سکھایا گا بسکہ گزرگوں کے اوپر اٹھی ہوئی ملی کو توڑنا سکھایا گا حق ہے حق ہے سبحانہ تمہارے گزرگوں پر بھی اگر کوئی ملی اٹھائے گا تو ہم نہیں چھوڑے گا ہمیں یہی سکھایا گیا لیکن تم ہمارے دادا پیر کے بولو گے نا ہم تمہاری ایسی کی تیسی کر دیں انہوں نے لکھا سرکار شیر سنب کو مظہرِ عالی حضرت اور عالی حضرت نے اپنے قلم سے لکھا ہے یاسین خام سرائی اسی سال کا کوسٹ بڑھا عالی حضرت کو دعوت دی مناظرے کی میرے عالی حضرت نے اپنے مظہرِ اتم اپنے شہدادِ روحانی بیٹے ولدِ مرافی اپنے ہنایتی بیٹے کو یاسین خام سرائی کے مطابلے میں بھیجا یہ لکھ کر کہ یہ میرا وکیل ہے تمہیں وکیل بنایا تھا ممید کرنے کے لیے اور مظہرِ عالی حضرت کو وکیل بنایا تھا اسلاموں سنیات ایمان اور کفر کے معاملے میں تو بتاؤ وکیل یہ بڑا ہے کہ وکیل یہ بڑا ہے ایمان اور کفر کے معاملے میں عالی حضرت نے کچھ کو وکیل بنایا تو وہ شہرِ سنت ہے اور اتنی بہن سے پیدا رہی کپا چلے سنت کے ساتھ پہ دکھا اور اپنے بہنوں سے تحرین سمجھ رہا میرا یہ روحانی بیٹا ہے میرا مذہر ہے میرا شہدادا ہے میں اس کو بھیج رہا ہوں ناظرین کے لیے ایمان اس کو بھیج رہا ہوں یہ میرا وکیل ہے اس کا فراد میرا فراد اس کی چیزی میسی چیز اس کی آگ ہے ایمان تبیر عالی حضرت نے دورِ حاضر میں میں بار بار کہتا ہوں عالی حضرت کے ہی خلفہ ہیں جب میں شاگرد ہیں سب حضرتوں کی چاند ہیں عالی حضرت نسبت سے سب حضرتِ خلفہ اور شاگر حضرتوں کی چاند سر کا تاشتے ہیں دکھا دو مظہرِ عالی حضرت کی تعریف میں جو جو مفتی آزمِ ہن اور عالی حضرت نے تحریف فرمایا کسی دوسرے خلیفہ یا دوسرے شاگرد کے بارے دکھا یہ حق ہے حق ہے حق ہے حق ہے میرا وکیل ہے میری حق اس کی حق میری جھیل اس کی جھیل عالی حضرت اتنی بڑی زندگی اور مفتی آزمِ ہن خود فرما تھے تیرسو علماء مصرد کے امام نہیں مصرد کے امام کیوں کرتا ہی مفتی بن گئے ایسے مفتی نہیں مصروں کے مفتی ہماشمانی مفتی آزمِ ہن جیسے زمانے کے ان کے حماس چھے سنت کے حماس جب سرکار مفتی آزمِ ہن جس کو علماء کہیں گے تو آپ سمجھ سکتے ہو وہ علماء کیسے ہوں گے وہ سمجھ دے تیرسو علماء مل کر جس کام کو نہ کر سکے تنہا شیر سنت پہ کسی گئے ایسے 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 اپنے قلم سے تحریر کیا مذہرِ عالی حضرت ایسے اپنے قلم سے دکھا تو خلیفہ تو بہت ہیں آلہ حضرت کے بیٹا دکھا دو کوئی بیٹا دکھا دو اگر کوئی کوتا اگر شیر سنت کی شامن میں اگر ایک جنرہ بھی بولے گا تو اس کو کہیں کا نہیں چھوڑا جائے گا مہین کا نہیں چھوڑا جائے گا ہم جب دوسری خانقاوں کے بزرگوں کے پر بولنے والے تو نہیں چھوڑتے ہیں تو جو ہمارے بزرگوں پر بولے گا کیونکہ جو ہمارے بزرگ ہیں وہ ان کے نہیں ہیں اور جو ان کے ہیں وہ ہمارے ہیں سبحان اللہ حضرت کے گا سبحان اللہ حضرت کے گا تو خانقاہ حشکتیا سے یہی پڑھایا گیا ہر اہلِ سنت کا بزرگ تمہارا اپنے تمہارا اپنے تمہارا اپنے قائد ہے حق ہے سبحان اللہ حضرت کے گا تمہارا ہمارے قائد ہیں ہمارے رہمان ہیں ہم ان کی مستاخی نہیں کرتے ہیں لیکن بدھے تو ہم چھوڑیں گے نہیں مدھے تو اس کی عوقات دکھا دیں گے حق ہے حق ہے جب وہ مظہرِ آلہ حضرت کی شان میں مستاخی کر سکتا ہے تو اس کو قطع نہیں چھوڑتے گائے گا کسی مولوی ملعہ کے چکر میں مت پڑھو مظہرِ آلہ حضرت کا دامن اپنے ہاتھوں میں تامن اللہ تعالیٰ اسی حضرت کی عطا فرمائے اور اسی اطفال آخری سفر عطا فرمائے اور اہلِ سنت میں جتنے فکتین مولوی ملعہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کو سمجھ عطا فرمائے اور اگر ان کو سمجھ نہیں تو اہلِ سنت کو ان کی تقریروں سے ان کی تحرینوں سے مولیہ کریم دورا دیر سے اہلِ سنت کو محفوظ فرمائے ان کے ایمان کی ان کے جان کی ان کے مال کی مولا حضرت کرمائے مصر اعلان حدث انبشر میں ششا جلدتا زمانییتا فرائی ومصیف اللہ کا فرائی اصلا اللہ ربی من كل دنب راتوی ورمان علیہ وردان السلام علیہ وردان